ناظرین بلکم بیک تو دنیا ٹوڈے وقفے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی کہ شیخ رشید احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر مسئلہ شیعہ سنی ہے بھی اگر مسئلہ سیکٹیرین ہے بھی اگر مسئلہ ٹریڈیشنل ہے بھی تو آج جو گروپس برسر و پیکار ہیں ان کی جو کمان ہے ان کی جو باغ ہے وہ ٹریڈیشنل علماء دین کے ہاتھ میں نہیں ہے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں حارون رشید صاحب ممتاز تجزیہ نگار حارون صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے آپ نہیں یہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ وہ جو ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان تو پولٹیکس میں ہیں انہی جی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن ہم جانتے ہیں نا وہ آدمی کون ہے وہی القاعدہ کا آدمی ہے وہی تحریک طالبان پاکستان کا آدمی ہے اور وہی سپاہی صحابہ کا آدمی ہے اور جنگ میں اس نے تعلیم پائی ہے اب اس کے خلاف آپ کاروائی بھی کریں گے اور جو غلط تصبرات لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو گئے ہیں مدارس میں اور مختلف مقاتب فکر نے کیا ہے اس کی اصلاح کے لیے ایک آپ علمی کاوش بھی کریں گے ایک جامعہ منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے مایوس ہو کے تو کوئی مسئلہ حال نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ مسئلہ کو فیس کرنے کا تحیہ کر لیں تو کوئی نہ کوئی حضورت اس جامعہ منصوبہ کے لیے ایک سیکنڈ رکھیں ادھا اس جامعہ منصوبہ کے لیے ایک دو تین سٹیپس آپ کیا بتائیں گے جامعہ منصوبہ کے لیے جو آپ کہتے ہیں جامعہ منصوبہ بنانے کی تو اس کا حکومت ہی لے گی اور حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سب سے پہلے تو اس معاملے کی نزاکت اور احبیت کو سمجھے اور پھر ذمہ دار لوگوں کو یہ کام سونپے اور وہ اس سے اپوزیشن پر مشورہ کریں علماء سے مشورہ کریں میں نے آپ سے ارج کیا کہ اورنگ ریب کے دور میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا تو اس پر میٹنگز ہوئی تھی آج بھی یہ مسئلہ اسی طرح حل ہوگا سوال یہ ہے کہ جب مذہبی جماعت قاضی حسین احمد کی قیادت میں اکٹھی ہو گئی تھی تو اس وقت یہ حملے کیوں کم ہو گئے تھے حملے کم ہو گئے تھے دیکھیں میں اس کے حل میں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں میں خالی چارہ رہا ہوں سارا لٹریچر جو ایک دوسرے کی تذہیق کرتا ہے جو شانِ صحابہ کے خلاف ہے جو اہلِ تشی کے خلاف ہے جو اماموں کے خلاف ہے اس کو فل فور اس کو حقیقت میں اس کو ضبط کیا جائے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس ملک میں جو ایس ایم ایس چل رہے ہیں اتنے خطرناک اس پر حکومت کی نظر ہی نہیں ہے کہ کس قسم کے ایس ایم ایس چل رہے ہیں کون بھیج رہے ہیں نمبر تھرڈ کہ اس ملک میں رائے امہ کو بیدار کر دیا جائے یہ ملک کا بہت نازک وقت ہے اس سے زیادہ نازک وقت اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے گا ہم پولے سرات پہ چل رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں بہت ساری ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رائے امہ کو بیدار انٹیلیجنس نیٹ ورک میں اندر داخل ہونا ضروری ہے اگر انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمارا مضبوط نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ یہ کہہ دینا کہ آج سی پیو نے کہا جی ہمیں اطلاع تھی کہ وہاں پہ اس گامشاہ میں حملہ ہونے حال ہے چھتی چیز میں یہ کہوں گا اس ملک میں چھتی چیز جو ہے کہ وہ لوگ دیکھیں ایک وہ ہے جو مدرس ہے جو درس نظامی پڑھا رہا ہے یا جو مدرسوں میں پڑھا رہا ہے لیکن جو اندر لوگ ہیں وہ کیسٹیں کسی اور کی سن رہے ہیں سو پہلے سب سے پہلے وہ لوگ جو لیٹریچر آف ہیٹرڈ ہے اگر چار تین مسائلیں اور اگر مجھے تین باتیں اور کرنے دی جائیں جو علماء اس دونوں پارٹیز کے جو مین فریق ہیں اب بھی یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن کوئی صدق دل سے چاہے کوئی صدق دل سے چاہے کہ ان کے جو افیکٹیو لوگ ہیں میں نے آپ کو کہا کہ بڑے علماء دین سے یہ نیٹ ورک نکل چکے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں ہی نہیں آتے اگر اس مسجد کے امام کو آپ پکڑ دیں ہو کہتے ہیں میرا بیٹا تو آتا ہی نہیں ہے شیخ صاحب یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جو تیڈیشنل لیڈرشپ تھی جو تیڈیشنل دینی لیڈرشپ تھی اس کے ہاتھ سے یہ ایشیوز اب نکل گئے ہیں اس میں ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو گئی پھر آپ نیرو فوکس میں جا رہے ہیں کیا کروں مجھے بتائیں میں تو سلوشن رونے کی کوشش میں چاہتا ہوں کچھ تو ہم نکال پائیں یہ جو سیکٹیرین حملے وغیرہ ہیں ایک ہمارا ٹیررزم وار اور جہاد افغانستان کی وجہ سے ایک جہادی ذہن پاکستان میں بن چکا ہے کئی ہمارے سیکشنز ہیں وہ جہادی ذہن جو ہے اس کے لیے آوٹلٹس جو ہیں جب اس کا کوئی سورس ہوتا ہے جیسے وزیرستان میں جنگ ہے سوات میں جنگ ہے لال مسجد پہ وہ حملہ ہوا ہے وہ جہادی ذہن جو ہے اور پختہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک اور عظم پیدا ہوتا ہے ایک بدلے کا جذبہ جو ہے اس کے لیے پیدا ہوتا ہے وہ پھر مختلف راہیں اختیار کر لیتا ہے جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ احمدیوں کی عبادتگاہ ہے وہاں پہ حملہ کر دیا مفتی نائمی ہے کیونکہ وہ بریلوی ہیں اور تھوڑا سا ان کا موڈریٹ میسج ہے ان کو قتل کر دیا گیا مختلف ایسے ہیں لیکن بیسیکلی جو پرابلم ہے کیا آپ کے کہیں گے کہ افغانستان کی جنگ اگر ختم ہو جائے اس کا کوئی پولٹیکل حل یا سلوشن نکل آئے امریکہ اور طالبان کے درمیان تو یہ جو ہمارے ہاں واقعات ہو رہے ہیں ان میں کم از کم بہت کمی ہو سکتے ہیں ایک وہ کہ یہ پھر بھی چلتا رہے گا ایک وہ یا اور ہم بولڈن ہو جائیں گے کہ امریکی دھوڑ گئے بھئی بات سوڑنے ڈالک صاحب ایک وہ ختم ہو اور ایک جو حمادہ جہادی مائنسیٹ ہے کہ جہاد کشمیر کرنا ہے جہاد افغانستان کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے وہ ختم ہونا چاہئے جو یہ جو کچھ ہو رہے ہیں اس کا جہاد کشمیر سے کیا تعلق دیکھیں ڈالک صاحب یہ لوگ ٹرین کس بیٹل گراؤن میں ٹرین ہوئے ہیں یہ تو پھٹتے ہیں سر آکے نہیں یہ کہاں پہ ٹرین ہوئے ہیں دیکھیں میں آپ خود فوجی رہے ہیں اس ملک میں فوج کا سلوگن ہی یہ ہے کہ جہاد ہے فی سبیل اللہ یہ let me finish جہاد جہاد اور دیشت گردی جہاد اور فساد دو بختلف چیزیں ہیں جہاد اور فساد کو لہدہ لہدہ لکھیں یہ فساد ہے جہاد اسلام ہے وہی سے یہ پیدا ہوا ہے دیکھیں آپ یہ کہیں دیکھیں افغانستان میں امن نہیں ہونے جا رہا اگر چھویں میں جنہوں میں میں ایک سال بات واضح ہے دیکھیں کشمیر میں پھر بھی کچھ دیکھیں جب آپ نے اس کو روکا ہے یہ سارا ریکشن تب بھی پیدا ہوا ہے کہ جب ہم نے جو لوگ سارے تیار تھے ان مجاہدوں کو کسی جو